اسلام علیکم میں ہوں آمیر سعید عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہمارے ساتھ ہیں صدیق جان صاحب ان سے گفتگو کرتے ہیں مختصر گفتگو کر کے صدیق جان صاحب سے سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ صدیق جان صاحب آپ نے یہ کہا کہ عمران خان بہت جل رہا ہونے والے یہ بتائیں کہ یہ کیسے آپ کو خیال آیا موجودہ حالات میں تو نہیں لگتا کہ وہ جلدی رہا ہو جائیں گے آپ کو یہ خیال کیسے آیا دیکھیں آپ میرہ صاحب کی طرف میرہ صاحب کی طرح جسا میرہ صاحب کی طرح کہتا ہے کہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو ایک دوسرے تک دیکھ کے بات کرتے ہیں تو کیمرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی ہو جائے دیکھیں عامر بھائی پہلے میرا آپ سے ایک سوال ہے کیونکہ آپ نے مانشہ اللہ طویل عرصہ آپ نے ہائی کورٹ کو کور کیا ابھی بھی آپ جاتے ہیں ویسے جب سے آپ بیوریچی بنیں اہم کیسز میں ہی آپ آتے ہیں لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پہلا سوال میرا آپ سے ہے کہ پہلے ذرا آپ فیکچول بتائیں کہ امنان خان نے اس وقت کتنے کیسز میں گرفت آ رہے ہیں مجھے خدشہ تھا آپ کہیں یہی نہ کہہ دیں کہ طویل عرصہ آپ نے کوٹ رپورٹنگ کی اور بہت عرصہ میری بات نہیں سنی یہ میں بتا دوں آمیر سے دباسی صاحب کو میں اتنا عرصہ ان کی منتیں کرتا رہا کہ آپ یوٹیوب پہ آ جائیں یوٹیوب پہ آ جائیں لیکن بس بڑی دیر کر دیں اور آپ کی ہمیشہ بڑی محبت رہی ہے اور جو بات ہو رہی ہے امران خان صاحب کی کیسز کی ہم نے کیسز کو جن کیسز میں ان کی بیلز ہوتی رہی وہ بھی کور کیے لیکن اب صرف تین کیسز ہیں ان کے خلاف بہت بڑے بڑے بیانات جاری ہوتے رہے جس میں کہا جاترہ کہ نو مئی کے مقدمات میں وہ بہت شواہد آ گئے ہیں اور اب ان کا بچنا مشکل ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ پھر انصدات درشدگردی کے عدالت نے بارہ کے بارہ مقدمات میں ان کی زمانت منظور کر لی لہٰذا اب وہ تین مقدمات ہیں جو بہت اجلت میں بہت برقرفتاری سے جن کے فیصلے آئے اور پھر ان فیصلوں کا جو امام نے ہاتھ فروری کو حال کیا وہ تو سب نے دیکھ لیا لیکن وہ کیسز ہیں جس میں توشہ خانہ ہے سائفر ہے اور عدت میں نکاح کی کیسز ہیں ان تینوں کیسز کی بنیاد آپ کو بھی معلوم ہے کہ کتنی کمزور ہے اس میں تو آمی صاحب میں ذرہ چاروں کہ ہم ذرہ فاسٹ پیس پہ چلیں وہ ظاہر ہے وہ تو پورا پاکستان جانتا ہے یہاں تھا کہ رانس نوللہ صاحب نے کہہ دیا کہ ہمیں ان فیصلوں کا نقصان ہوئے اور مرانسان کو فائدہ ہوئے کہ ایک بندہ پہلے ہی قید میں تھا تو پھر کیا مقصد تھا یہ فیصلے کرنے کا انہوں نے اس پر بھی سوال اٹھا دی مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ہائی کورٹ کو اتنا عصر قبر کی ابھی بھی آپ قبر کرتے ہیں آپ تین چار دوست ہیں جن کو میں آثورٹی سمجھتا ہوں بارال ہائی کورٹ کی چیزوں پر الحمدللہ تو یہ بتائیں کہ یہ جب تینوں کیسز ابھی اسلامبادی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا ان کو سزاؤں کو میں خلال بھی چیلنج تو نہیں ہوئی نہیں ابھی نہیں ہوئی جب چیلنج ہوں گی تو ظاہر ہے دو چیزیں ہوں گی ایک ہوگا کہ ان کو بری کر دیا جائے اپیلیں سنن کے ایک ہوگا کہ جب تک آپ اپیلیں نہیں سنتے مین اپیلیں ہیں آپ سزا موطل کر دیں تو سزا موطلی کی جو درخواستیں ہوں گی ان تینوں کیسوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ میکسیمم کتنے عصے میں اسلامبادی کو ڈیسائیڈ کر دے گی صدیق صاحب اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہوتی ہے اپیل اگینس کنوکشن جس کو ہم کہتے ہیں سزا کے خلاف اپیل وہ اپیل فائل ہوگی اس کے ساتھ ایک متفرق درخواست دائر ہوگی کہ اپیل کے اوپر جیسے ہی نوٹس ہوتا ہے تو اس میں ساتھ متفرق درخواست یہ ہوتی ہے کہ جب تک اس اپیل کا فیصلہ ہوتا اپیل تو اپنے نمبر پر لگے گی وہ دو سال بعد بھی لگ سکتی ہے تین سال بعد تو جب تک اس اپیل کا فیصلہ ہوتا کیونکہ بہرحال یہ ہو بھی سکتا ہے کہ وہ انہیں بری کر دیا جائے بعد میں لہٰذا یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک محتل کر دی جائے سزا تو اگر یہ آئندہ آنے والے ہفتے یا رمہ ہفتے ہی اگر یہ اپیل فائل ہو جاتی ہے وہ رمہ ہفتے رہی ہے تو اگر یہ فائل ہو جاتی ہے تو پندرہ دن کا نوٹس ہوتا ہے اگر دوسری پارٹی آ جاتی ہے تو پندرہ دنوں کے بعد اگر مزید ایک تاریخ اور پڑ سکتی ہے تو میرا یہ خیال ہے پچیس سے تیس دنوں کے اندر اندر ان اپیلوں کے اوپر یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ سزا محتل ہونی ہے یا نہیں ہونی لیکن بظاہر جس رفتار سے اور جن گراؤنڈز کے اوپر یہ مقدمات کھڑے ہیں بہت سے قانونی مہرین یہ سمجھتے ہیں کہ ان سزاؤں کو زیادہ دیر کے لیے نہیں رکا جا سکے گا اچھا اب آپ کی جو میں بات سمجھوں دس مار تک اسلامباد ہی کورٹ سے تینوں کا ڈرسین ہو جائے گا تقریباً دس مار تک کہ سزا محتل ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے چلیں ہم ایک لمحے کے لیے ایکسٹریم سیچویشن دیکھتے ہیں کہ تینوں ان کی درخواستیں مسترد ہو گئیں کہ سزا محتل نہیں کرنی ایک لمحے کے لیے ہم فرض کر رہے ہیں یہ معاملات سپریم کورٹ چیلنج ہو جاتا ہے ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ سپریم کورٹ کتنے عرصے میں اس کو پر فیصلہ کر دے گی دیکھیں یہ بہت ہی ون پرسنٹ میرا خیال ہے چانسز ہیں عام طور پر نائنٹی پرسنٹ کیسز میں عدالت اور ہائی کورٹ جو ہے وہ کر دیتی ہے جیسے ہم نے دیکھا تھا نواز شریف صاحب کے کیس میں آپ کو یاد ہوگا کہ بہت ایکسٹریم پوزیشن تھی بہت سے حالات تھے ان حالات میں بھی ان کی جو اپیلیں تھی ان کو سزا محتل کر کے ان کو رہا کرنے کا حکم تھا تو ان کیسز میں تو نہ سائفر میں دیکھیں کہ وہاں پر جو جرہ کا حق ہے وہ نہیں دیا گیا توشہ خانہ میں تو ون سائیڈڈ کر کے کر دیا گیا عدت میں نکاح کا کیس ہے اس میں تو آپ کو بتایا کہ بہت سے احترازات آئے لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ اس معاملہ سپریم کورٹ تک جائے گا لیکن اگر سپریم کورٹ بھی جاتا ہے تو مزید ایک ماہ لگ سکتا ہے اور دس مارچ سے دس اپریل تک ہو سکتا ہے دس اپریل سے آگے یہ معاملہ نہیں جا سکتا ہے میں نے بہت شکریہ میں نے آپ سے اس لیے یہ سوال فیکچول پوچھا کیونکہ اب جب میں بات کروں گا تو لوگوں کو سمجھ آئے گی کیونکہ بہت سے لوگ میرے اوپر اعتراض کرتا ہیں کہ شاید میری خواہش ہے خواہش تو میری ہے کہ امنان خان جلدی باہر ہیں کیونکہ ان کو غلط سزائے ہوئی ہیں لیکن جب میں اس کو رپورٹ کر رہا تھا جب میں نے اپریل کی تاریخ بتائی کہ اپریل میں امنان خان بہت اکسٹریم گیا تو اپریل میں باہر آ جائیں گے اس کی وجہ جو میں سمجھتا ہوں اب میں اپنا انیلیسیس پر دے رہا ہوں آپ کو کہ مسئلہ یہ ہے کہ مین تھے وہ دس نو مئی والے کیسز اس میں بارہ کیسز تھے اور ہمیں یہی کہا گیا تھا کہ ڈر دو سال امنان خان نے باہر نہیں آنا اور اس میں یہ تھا کہ ایک کیس چلے گا وہ مسرد ہوگا دوسرا تیسرا چوتھا بارہ مطلب ایک ایک مہینہ میں ایک چلے تو بارہ مہینوں تنہیں گوزہ جائیں گے لیکن جس طرح سے وہ ایک دم ایک جھٹکے میں بیل ہوئی ہے اور پرسکیوشن نے ٹائم آگا اور ان کو ٹائم نہیں دیا گیا ریکارڈ دیکھے جائے سب نے دے دیا تو یہاں پہ بھی آمیر سے دے دو چیزیں ہیں ایک تو نونلی کے والے کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں امنان خان کی بیلز کروائی ہیں نونلی کی الزام لگاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بیل کروائی ہے اور انہوں نے کہا کہ امنان خان کو جتنا ٹرسٹ دیفیسٹ ہے آج کل حالات تو یہی بن رہی ہے کہ وہ ہر معاملے میں کہتے ہیں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوں کرتے ہیں اچھا ایک لمحے کے لیے تو یہ ہے کہ چلیں میں اگر ان کی بات مان لو کہ اسٹیبلشمنٹ نے تو یہ بہت خطرناک بات ہے ان کے لیے نونلی کے لیے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ پیل دے دو اور اگر نونلی غلط کہا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر جائج نے بھیلے دیئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جج نے غیر جانب دار رہتے ہیں انڈیپینڈنٹلی یہ فیصلہ دیئے ہیں یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ عدالت کے کوئی جائج تو اپنے پاہوں پہ کھڑا ہو گیا ہے تو یہ اس سے زیادہ خطرناک بات ہے دونوں صورتوں میں نقصان بارال نونلی کا ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ خربوزہ اوپر ہو یا چوری اوپر ہو خربوزہ نیچے ہو یا چوری نیچے ہو نقصان خربوزہ کا ہوتا ہے تو نقصان نونلی کا ہے دونوں صورتوں میں تو دیکھیں نو مہی میں تو ہوگی زمانتیں اچھا ایک کچھ دوستوں کا اور انیلیسز ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی دوستوں سے پوچھا کہ بھئی اگر اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ بیلیں دے دو تو کیا وجہ ہے کیا کوئی ڈیل چھیل ہے ملان خان کے ساتھ وہ کہتے ہیں نہیں جو انٹرنیشنل پریشر اس وقت آ رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا کا ملکوں کا اس کے اوپر کہیں سے یہ ہوا ہے کہ یار اگر ہم اس کی درخواست زمانتیں مستلط کرتے ہیں تو یہ اور بڑی خبر بنے گی کہ اوہ جناب جس کو پوری قوم نے ملتب قوم نے تو منڈیٹ اسی کو دیا نا پولیٹیکل پارٹی تو سب سے بڑی کو ہے ہم نے اسی میں سے میجورٹی لینی ہے ٹھیک ہے دیکھیں بترین دھاندلی کے بعد بھی نائنٹی ٹو نشیسنے تو اس کے پاس ہے نا اب نولی کے والے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ پی ڈی ایم کو لوگوں نے زیادہ ووٹ دیا تو امینار خان ہار گیا ایسا نہیں ہے پارٹییں تین لڑ رہی تھی پی ٹی آئی پی ایم لین پیپلز پارٹی سب سے بڑی پارٹی پی ٹی آئی ہے ٹھیک ہے اور پھر میں نے ابھی ایک ٹویٹ بھی کیا انہوں نے پریس کانفرنس کیا تا تاریر صاحبے اور کہا کہ اللہ نے ہم یہ سیٹیں دیا میں مسلسل یہ کہتا ہوں پی ٹی آئی والوں کو بھی کہتا ہوں پی ایم لین والوں کو بھی کہتا ہوں کہ یار اللہ تعالیٰ کو نا پورے پاکستان کو پتا ہے کہ آپ کو سیٹیں کس نے دیا آپ اللہ سے تو یہ منصوب نہ کریں اللہ نے ہم یہ سیٹیں دیا تو میرا یہ خیال ہے سر کے اپریل میں جو ہے وہ عمران خان بہت لیٹ بھی ہو اپریل میں باہر آ جائیں گے لیکن ساتھ جوڑی ہو یہ خبر سوشل امڈیو پر چلی ہے لوگ کہیں گے کہ آمیر صدیجان کے انٹرویو کر رہے ہیں یا صدیجان آمیر صدیجان آمیر صدیجان کے کر رہے ہیں لیکن لوگوں کو حصل میں پتا نہیں ہے کیونکہ ہمارے آمیر صدیجان سینئر ہیں اور ہم نے ان سے بڑا سیکھا بھی اور ابھی بھی سیکھتے ہیں میں بڑا دل سے کہہ رہا ہوں آمیر پر مجھے ایک بات بتائیں کہ اس پہ میں آپ بھی رہباد میں دوں گا کہ ایک خبر چلی جو کہ فیک تھی کہ عمران خان صاحب کو بنی گالا شفٹ کر دیا گیا لیکن کیا یہ امکان ہے کہ بنی گالا کو سب جل قرار دے کہ عمران خان صاحب کو وہاں پر شفٹ کر دیا جائے کیا ایسا ممکن ہے دیکھیں یہ تمام تر جو اختیار ہے یہ الٹی میٹلی جیل آثورٹیز کے پاس ہوتا ہے کیونکہ کسی بھی ملزم کی جو کسٹڈی ہے اس کی حفاظت اس کی تمام تر اگر کوئی تھریٹس ہیں تو ان سے سیف گارٹ کرنا کی ذمہ داری تو جیل آثورٹیز کی ہے اور بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ شاید گشتا بی بی کو کسی ڈیل کے تحت یہاں پر شفٹ کیا گیا تو وہ بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ بھی شاید ایک کوشش تھی یہ رنگ دینے کی کہ شاید دونوں کو کسی طریقے سے ان کے دلوں میں ایسی بات ڈالی جائے کہ شاید انہیں کوئی بہت سپیشل ٹریٹمنٹ مل رہا ہے مشرا بی بی کو اور انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل بھی دائر کر دی کہ مجھے بالکل نہیں رہنا جیل یہاں پر بنی گا اور کل اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو سن بھی رہی ہے سو اگر ان کو شفٹ بھی کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی قباہت نہیں ہے کیونکہ بہت سے جو جیسے نواز شریف صاحب کو جب اسلام آباد میں عزیزیا کیس میں سزا ہوئی تو انہوں نے خود ریکویسٹ کی کہ مجھے لاہور شفٹ کر دیں میں وہاں رہنا چاہتا ہوں اس جیل میں تو وہاں پر رکھ دیا گیا تو ملزم کی خواہش بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر اس کیس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیل آثورٹیز ہی فیصلہ کر رہی ہیں تو اگر جیل آثورٹیز کو لگتا ہے کہ سیکیورٹی کا ایشو ہے تو وہ شفٹ کر سکتی ہے اب بشرا بی بھی کوئی انہوں نے کیا عمران خان کو بھی وہی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی کسی کو کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں اچھا میری اس پر آئی یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو کبھی کبھی ہوتا نا کہ ہم کسی سے کسی کو بلیک میل کر رہے ہوں غصے سے بات کر رہے ہوں لڑائی سے کر رہے ہوں تو کام نہ بنے تو کبھی کبھی کوئی کہتا ہے کہ ایک بھر پیار سے بھی تو بات کر کے دیکھ لو ٹھیک ہے جیسے کہتا ہے کہ جو گھر سے مر جائے اسے زہر ضرور دینی ہے تو دیکھیں پہلے محول تو بنائے ہوئے انسزامیہ نے جب انہوں نے یہ کہا کہ جناب تھریٹ الیٹ ہے اور دہشت گردوں کو حملہ ہو سکتا ہے اور فلاں 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 محول تو انہوں نے بنایا ہوا ہے زبردست محول بنایا ہے ہاں اب وہ بلکل بنی گالہ بھی شفٹ کر سکتے ہیں بنی گالہ کے علاوہ وہ عمیران خان کو جیسے گیسٹ اوپس میں پہلے رکھا تھا اس طرح سے گیسٹ اوپس میں بھی شفٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں نا وہ جو محمد حنیف صاحب کبھی وی لاغ وی لاغ تھا ہی رپورٹ ان کی جو پنجابی میں ہے اس میں انہوں نے صحیح بات کی نا کہ سب سے آخری جو کارڈ تھا نا وہ یہ تھا کہ آخری دو کارڈ تھے سب سے آخری ایک یہ تھا کہ اس کو جس دن گرفتار کیا نا چار دن جیل میں نہیں گزار سکتا اور کہا جاتا تھا کہ یہ کوکین لیتا ہے یہ نشہ کرتا ہے یہ نشہ کرتا ہے اور یہ نہیں رہ سکتا چار دن تو دور کی بات ہے اگاست سکرمبر اکٹوبر نومبر دسمبر جنوری فر وی ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے پھر کہا جاتا تھا کہ عمران خان جس دن آپ بشرا بی بی کو گرفتار کریں گے تو یہ پون پڑ جائے گا اچھا یہ بات میں نے بھی یہ ویلوگ نے کہی کہ عمران خان کا پانچ اگست کے بعد سب سے بڑے امتحان اب آگیا ہے جب بشرا بی بی کو سزا ہوئی کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ان کی جو بشرا بی بی کے ساتھ محبت ہے اٹیچمنٹ ہے اور جتنے وہ جذباتی ہو جاتا ہے بشرا بی بی کے معاملے اس سے بھی آپ گزر گئے آپ نے اتنا کچھ کر کے دیکھ لیا ہے تو کچھ نہیں بنا تو ایک بار ریلیٹ بھی دے کے دیکھ لیں مطلب اپنی طرف سے اور اس سے اگر عمران خان کو بنی گالی شوٹ کیا جاتا ہے یا اس کو اس سے عمران خان کو نقصان ہوگا نقصان ہی ہوگا بیانی ہے نا نیریٹیو ہے لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے مظلومیت کی وجہ سے اس سے جب یہ تاثر دائے گا کہ اوہو لگتا ہے یہ وہ پھر دیکھنا ہوگا کہ لوگوں کا مزاج کیا ہے گو کہ اگر یہ ہوگا تو اسی وجہ سے ہوگا کہ عمران خان کو مل چکا ہے بشرا بی بی کی شفٹنگ سے بھی یہ تاثر دیا گیا کہ شاید انہیں بہت کوئی فیسلیٹیز مل رہی ہیں اور وہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے کسی سے ملاقات ہوئی ہے اور وہ ایک بڑا بیانیاں بنا ہے لیکن جب انہوں نے خود اپلیکیشن دے دی کہ مجھے آپ جیل شفٹ کریں مجھے کوئی سہولت نہیں چاہیے تو میرے خیال میں چیزیں کلیر ہو گئی کلیر ہو گئی تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ عمران خان کو اگر شفٹ کرتے ہیں تو عمران خان شفٹ ہوتے ہیں نہیں ہوتے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ دیکھنا ہوگا تو میرا یہ خیال ہے کہ میں اب اپنی جو رائے اس پر دے رہوں کہ عمران خان صاحب کو شفٹ کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے عمران خان کے بیانی کو نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ بات ہوتا ہے کہ جتنی خوبصورتی سے عمران خان نے جیل کاٹی ہے ان کے بطلین دشمن بھی آج یہ بات کہتے ہیں کہ علامہ راجع ناصر عباد صاحب نے جب آکے ملک کے بتایا انہوں نے یہ کہا نہ اس کے پلیڈیرز گرے ہیں نہ وہ ٹوٹا ہے وہ مزید پورظم ہیں اور پھر جس طرح سے وہ وہاں پہ بھی ہنس کے کہہ کے لگا گیا میں آپ کورس کروں صدیق جان صاحب آپ بھی گئے تھے جی میں بھی گیا ایک دن تو ہوا یہ کہ جیسے ہی ہم انٹر ہوئے تو جو صحافیوں کی سائٹ تھی وہ بند تھی تو وہ میں پہلی دفعہ گیا تو ان کو پتا نہیں تھا کہ میرا کہ میں جنلنسٹ ہوں تو وہ مجھے ڈریکٹلی اسی سائٹ پر لے کے جہاں سے خان صاحب یہ جج سائبان جہاں سے جاتے تھے تو میں حیران ہو گیا کہ خان صاحب اسی سٹائل میں جس طرح وہ چلتے ہیں اور انہوں نے ٹراؤزر گری کلر کا پہنا بلیک جیکٹ پہنی چترالی بلیک کلر کی کیاپ پہنی اور وہ کچھ وہ چوبا رہے تھے اور مزے سے وہ انجوائے کر رہے تھے تو ساتھ میں حسد ملک صاحب تھے ڈان سے انہوں نے ڈان کی بڑی تعریف کی کہ انہوں نے قیار میں ہے تو ڈان کو نہیں سمجھتا تھا کہ ڈان اتنا اچھا لکھتا ہے اور اتنا زبردست رپورٹنگ کر رہے ڈان زبردست رپورٹنگ کر رہے تو ہم بالکل ان کے ساتھ ہماری بڑی اچھی گپ شے پر رہی تو تھے کوئی تبدیل ہی نہیں اور بالکل انہیں جو بات اگر کوئی سوال سمجھ نہیں آ رہا تھا تو بالکل وہ دھلے سے پوچھتے تھے کیا کہا آپ نے کیا سوال پوچھا اس کا پھر وہ تفصیلی جواب دیتے تھے تو وہ پولیس والے ان کو تو نہیں کچھ کہہ سکتے تھے تو ہمیں ہی کہتے تھے کہ جلدی ٹائم ختم ہو گیا جلدی چلے جائیں تو آئی وز امیزد کہ یہ تاری صورتحال تھی اور ان کے سپیرٹس میں اور کوئی کمی نہیں آئی اور ایسا نہیں لگ رہا تھا میں آپ کو ارز کروں آپ کو یاد ہوگا وہ میں نے ٹویٹ بھی کیا وہ آپ نے بھی شیئر کیا کہ میں نا عاصف زرداری صاحب کے سارے کیسز میں نے دس سال پہلے بھی کور کیے جب وہ ایس جی ایس کو ٹیکنا وہ سارے کیسز تھے اور بعد میں نواز شریف صاحب کی کیسز آئے آپ سے میری پہلی ملاقات جانا وہ اتصاب عدالت میں ہوئی تھی اور پھر میہ صاحب کے کیسز آئے پھر زرداری صاحب کہ دوبارہ کیسز آئے تو ہمیشہ جو بھکلا دینا وہ ایک اپلیکیشن ضرور لاتے تھے کہ آج ملزم کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے آج ملزم کی صحت اجازت نہیں دے رہی آج ان کا یہ پرابلم ہے آج وہ پرابلم ہے آج اگزمشن دے دیں وہ مجھے اپلیکیشن زبانی یاد ہو جاتی تھی کہ اگزمشن کی اپلیکیشن آگئی تو یہ واحد کیسز تھے جس میں جج صاحب نے ایک دن کہا کہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے دوسرے دن دوسرے جج صاحب نے کہا میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تیسرے دن تیسرے جج صاحب نے کہا کہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اور خان صاحب نے کہا کہ نہیں میں تو فیس کرنے کے لئے تیار ہوں it was quite amazing for me کہ پہلے میں نے لکھا کہ پہلے جو ملزم ہیں وہ بیمار ہو جاتے تھے آپ جج بیمار ہو رہے ہیں سردی بھی بڑی تھی سردی بھی بڑی تھی لیکن اس کے باوجود ان کے رویے میں میں نے کوئی تبدیلی نہیں دیکھی عمران خان کی so this is what i noticed اور میں نے وہ trial بھی دیکھے دست دست گھنٹے میں تو جی زندہ ہم اندر گئے تو وہ ہوا یہ کہ وہ باہر سے انہوں نے lock کر دیتے تھے تو میں نے بڑی دعائیں کی کہ جلدی آج کیس ختم ہو جائے تو لیکیلی اس دن جلدی کیس ختم ہوا تو ہماری جان چھوٹی انہوں نے کنڈا کھولا اور ہم بھاگے وہاں سے تو بڑی خوشی سے وہاں سارے جب چھوٹی ہوتی تھی نا جیل میں تو بڑی خوشی سے سب بھاگتے تھے کہ جلدی بھاگیں جلدی بھاگیں ایک تو خبر بھی دینی ہوتی تھی اور دوسرا اس تھنڈے یخ ہال سے بھی جان چھوٹی تھی تو وہ بڑا amazing situation ہوتی تھی تو یہ ہم نے observe کیا کہ یہ واقعی میں خان صاحب کے کیسز میں اور باقی ملزمان کے کیسز میں بہت فرق تھا ملکل ٹھیک ہے تو thank you so much صدیق جان صاحب آپ نے اپنی قیمتی وقت دیا اور آپ کہے بگاہے جو ہے وہ وی لاؤگز میں بہت زیادہ جو ہے وہ تفصیل سے چیزوں کو بہت منیوٹلی آپ چیزوں کو انہیں نمبر کے ساتھ اتنے گھنٹے اس منٹ پر یہ ہوا تو یہ بھی ہم آپ سے سیکھتے ہیں thank you so much for your time اور بہت شکریہ آپ کا thank you so much